سورت کی اکسی اس کی صرف ایک مثال دوں گا آپ کو ایک مثال بہت غور سے دیکھنی ہے آپ نے سورہ یوسف پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے آپ کے سامنے رکھنا ہے شلو میں تعرف ہے تلکہ آیات القتاب المبین نحنو نا پسو علیکا احسن القصص بما احینائی لیکا هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین ابھی تعرف ہے ابھی قصہ شروع نہیں ہوا ان کو میں کہوں گا تعرف ہی آیات ٹھیک ہے پھر ان کو نظر آتا ہے کیا خواب اس کے بعد کیا ہوا خاندانی علیدگی یہی بات تھی نا اس کے بعد کیا ہوا غلام بنا دیئے کہے اس کے بعد فتنے کی مضاعمت کی امرات العزیز اس کے بعد ان پر حملہ کیا گیا اور الزام لگایا گیا اس کے بعد نمائش کی ان کی اور عورتوں کا ہاتھوں کا کاٹنا ہوا اس کے بعد قید کر دیا گیا یہی بات تھی نا اس کے بعد ساتھیوں کے خواب کی تابیر بیان کی جیل میں تھے تو دونوں نے آکے خواب سنا ہے انہوں نے تابیر بیان کر دی اس کے بعد ساتھی بھول جاتا ہے اسے کہا تھا یاد رکھنا وہ بھول گیا اس کے بعد بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے کیا خواب دیکھا تھا اس نے بالیاں دیکھی تھی اور بالیں دیکھی تھی اور گائیں دیکھی تھی ٹھیک ہے پھر ساتھی کو یاد آ جاتا ہے ہے نا اس کو بدہ کر رہا بعد امتین اس کو یاد آ گیا میں بتاتا ہوں کیا ہے اس خمانہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے کون کرتے ہیں یوسف علیہ السلام پھر ان کی رہائے ہوتی ہے جیل سے اس کے بعد عورتوں نے معافی مانگی ان سے پوچھا گیا کیا ہوا تھا جب تم نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ہاشا لیلہ معافی مانگتی ہیں پھر خاتور نے مصر نے معافی مانگی انہوں نے بھی آخر میں کہا پھر عزیز کے سامنے معافی ہوئی پھر وہ خزانچی بنا دئیے گئے اس کے بعد خاندان میں دوبارہ اتحاد کی پورا ایک سلسلہ ہے خاندانی اتحاد دوبارہ ہوا اس کے بعد ان کا خواب پورا ہو گیا حدہ تعبیر و رؤیہ اور پھر اختتام پر بعد پہنچ گئی ہے نا تو پہلا ہے تعرف اور آخری ہے اختتام ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ کیا تھا خواب پیچھے سے دوسرا مسئلہ کیا ہے خواب پورا ہو گیا تیسرا ہے خاندان حلادہ ہو گیا پیچھے سے تیسرا کیا ہے خاندان دوبارہ متحد ہو گیا چوتھا تھا غلام بنا دئیے گئے پیچھے سے چوتھا کیا ہے خزانچی بنا دئیے گئے پانچوہ کیا ہے فتنے کی مضاہمت کرتے ہیں پانچوہ پیچھے سے کیا ہے عزیز کے سامنے مافی اس کے بعد حملہ کیا ان پر الزام لگایا گیا اور پھر جس نے حملہ کیا تھا وہ مافی مانگ رہی ہے پیچھے طرف سے عورتوں کے سامنے نمائش ہوئی اس طرف کیا ہو رہا ہے وہی عورتیں مافی مانگ رہی ہیں پھر آگری بات کی خیر کر دئیے گئے اور دوسری طرف خیر سے رہا کر دئیے گئے پھر ساتھیوں کو خواب کی تابیر بیان کی اور پھر دوسری طرف بادشاہ کے خواب کی تابیر بیان کی اور پھر ساتھی بھول جاتا ہے اور دوسری طرف ساتھی کو یاد آ جاتا ہے عجیب نحن نقص علیکہ احسن القصص احسن القصص میں نے جب کالج میں یہ کلاس لی تھی ورلڈ لٹریٹر کی تو ہم نے جب یوسف علیہ السلام کے قصے کا مدانہ کیا تھا تو میرا پروفیسر یوسف علیہ السلام کے قصے بائبل میں جس کا ذکر ہے اس سے بڑا متاثر تھا کہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس میں بہت تفصیلیں ہیں اور قرآن کی قصے میں بہت کمی ہے اس میں تفصیلیں missing ہیں اور معلومات کم ہیں مسکین اس وقت میں بھی مسکین تھا مجھے بھی نہیں پڑا تھا کوئی قرآن پڑھ لے دفعہ سمجھ میں آجا اس کو یہ ہے کیا چیز پھر اس کو آخری جو اختتام ہے نا اس میں جو بات کہی ہے یہ ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی جو کھڑی گئی ہو یہ ایسا کلام ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پر ایمان کو پختہ کرے ایمینی رب العالمین میں آپ کو آپ کی اگلی بریک دے رہا ہوں موسیقی